ناظرین عمران خان اب ذاتی الجنوں کا بھی شکار نظر آتے ہیں ایسی ذاتی الجنیں جس کے اوپر بڑی بحث ہو رہی ہے کہ وہ ذاتی ہیں شریح ہیں سیاسی ہیں یا ان کو ہم نے زیر بحث لانا ہے عدالت کے فیصلوں کے ذریعے ان کے نکاح خان نے جو ایفی ڈیوٹ دیا ہے اس کے مطابق کہ عمران خان اور بشرا کا نکاح عدد کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہوا اور اس کے بعد جب دونوں پارٹیز نے ان کو دوبارہ اپروچ کیا یہ نکاح خان کو اور ان کو بتایا کہ ان کا پہلا نکاح جو تھا وہ عدد کی شرط پورے کیے بغیر ہوا تھا تو ایک اور نکاح کروایا گیا اب ایفی ڈیوٹ ہے اس کا معاملہ کوٹ کے اندر بھی لگا ہوا ہے عمران خان کے جو سپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں ذاتی معاملات کو اچھال کے ان کو سیاسی طور پر بیک فٹ پلانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن عمران خان کے جو تضادات ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور جب قائد اپنے آپ کو ایک مسلمہ مسلمان قائد کے طور پر پیش کرے اور ایک مسیحہ کے طور پر بتائے تو یہ معاملات پھر ذاتی نہیں رہتے اس کے علاوہ کچھ آئینی اور قانونی بھی معاملات ہیں جو اس میں علچے ہوئے ہیں شاہ ویس نورانی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں معاون خصوصی ہیں وزیراعظم پاکستان کی اور سیکنڈ جنرل ہے جمعیت علماء پاکستان چاہتر آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اس نازک معاملے کیوں پر احتیاط سے ہی سوال کر سکتا ہوں اگرچہ اس کے اندر سیاست بھی بلکل گھر کر آئی ہوئی ہے یہ فرمایے گا کہ آپ جب اس معاملے کو دیکھتے ہیں تو آپ کے خیال کے مطابق اس کو ذاتی معاملے کے طور پر ہی لینا چاہیے یا اس کی امپلیکیشنز اور بھی ہیں بسم اللہ رخوانہ شکریہ تلسہ آپ نے یہاق کیا دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں ایک تو دیکھیں جی وہ اگر نکاح خان خود یہ چیزیں سبمٹ کر رہا ہے اپنا بیان حلفی دے رہا ہے اس کے باوجود اگر کوئی اسی ابحام ہے تو میرے خیال سے پاکستان میں تنظیمات المدارس کا ایک بہت بڑا نیٹورک ہے جس میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء اور مفسرین اور بیٹ موجود ہیں ان سے دارالفتہ سے آرام سے اس ایشو کو رکھا جائے اور ایک عوامی سطح پر اس کی پر آپ فورا فتوہ مل سکتا ہے کہ یہ کام غلط تھا یا صحیح تھا وہ سارا کلیر ہو جائے گا اس میں کسی رائٹ لیف کسی کو پوچھنے یا گزارش کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے دوسرا ہمارے پر آپشن یہ بھی ہے کہ اگر بہت زیادہ کسی کو تکلیف ہے اور بھاب ہیں تو اسلامی نزیادی کانسل کی پوری بینچ موجود ہے اس میں رکھ دیں آپ سارا کچھ سب کے لوگوں کے سامنے آ جائے گا مگر طلع صاحب یہاں پہ ایشو دونوں پہلو گئے ہیں سیاسی طور پہ بھی یہ ایک انتہائی کمزور پہلو ہے انسان کی زندگی کے اندر اور یہ مذہبی حوالے سے بھی دونوں چیزوں سے دیکھیں یہ ابھی ایک چیز یہ ڈسکلوز ہوئی ہے مگر اس کی اگر آپ ماضی میں جائیں انسان خطاؤں کا اور غلطیوں کا پتلا ہے ریکارڈلس ہم اگر مذہبی ایشوز کو بھی مذہبی حوالے سے بھی اگر اس کو سائٹ میں کرنے چلیں آپ سے ایک کتائی ہو گئی ماضی میں غلطی ہو گئی مگر آپ میں اتنی ایبیلٹی اور گٹس ہونے چاہیے کہ آپ کم از کم اپنی جو ایک بیٹی ہیں اس کو سرعام آپ اون کریں وہ بھی تو انہوں نے پہلو وہاں پہ چھوڑ دیا اور اس کو بھی ڈس اون کیا ہے اب یہ بھی تو ایک سوال یا نشان ہے نا میں تو بڑے کھلے جل سے کہتا ہوں کہ اگر انسان سے کوئی غلطی اور کتائی ماضی میں ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ اس کا ازالہ کریں اور پبلکی اس کو اون کریں کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے میرے سے ماضی میں یہ غلطی ہے مگر وہ اون بھی نہیں کرتے ڈھٹائی کے ساتھ اور انہوں نے اپنے پیکج میں جو دو بچے سسرال میں اس کے ساتھ ان کو بھی اٹیچ کر دیا ہے تو یہ دونوں پہلو ہیں اور اس کے تیسرا بھی یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ افتاری جو ہے وہ اپنے خیمے میں کرتے ہیں اور وہاں پہ بھی انہوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا ہے آدھی کھجور کھاتے ہیں اور پیچھے سے آوازیں لگاتے ہیں جی آدھی کھجور ہمیں تبرکن دے دے اور پھر وہ کھجوروں کو پھیکا جاتا ہے کہ کر کے آدھی آدھی کہ سر ولیہ کابل جو ہے وہ ٹیرین وائٹ کے اب کو جو ہے وہ آدھی آدھی کھجور تقسیم کر رہے ہیں تو یہ دونوں صورتحال ہیں آپ دیکھ لیے تھے کس طرح آپ کو بناسے اچھا اگر میں آپ سے پوچھ پہوں آپ کا ایک سیاسی پرسپیکٹیب بھی ہے اور مذہبی اور دینی پرسپیکٹیب بھی ہے اگر میں آپ سے پوچھ پہوں کہ اس حالت میں یہ جو ابھی معاملہ سامنے آیا ہے افیڈیوٹ کی صورت میں اور اس میں ایک اور جو حیران کن لائن ہے میرے لئے پریشان کن بھی ہے جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدد میں جلدی میں شادی اس وجہ سے کی کہ مبینہ طور پر عمران خان صاحب پر خیال تھا کہ خاص ڈیٹ سے پہلے اگر وہ نکاح کر لیں تو پشین گوئی کی گئی تھی کہ وہ وزیراعظم بن جائیں گے تو یعنی سیاست اس کے اندر گسی ہوئی ہے تو معاملہ صرف یہ نہیں تھا کہ کسی بھی وجہ سے ان کو جلدی تھی معاملہ یہ تھا کہ وہ شاید وزیراعظم بننے کے لیے ان کے خیال میں کوئی خاص مقدس ڈیٹ تھی جس سے پہلے ان کو یہ کام کرنا تھا سیاسی زعویے سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سیاسی زعویے سے دیکھیں یہ کتنی کریکٹر سے آپ کے کوڈ آف ایتکس سے ہٹ کر گفتگو ہے اور اس کے بعد پھر آپ اپنی قوم سے کھڑے ہو کے خطاب کرتے ہوئے کہیں کہ یا کنابدو یا کنستین اب آپ اس کا میار دیکھیں کس طرح لوگ مینیز کرتے ہیں لوگ کو کس طرح شیر اور اس قسم کے بدد قسم کے کاموں میں کے اندر الجھایا جاتا ہے اس قوم کا حشر تو دیکھیں آپ پوری شہراؤں پہ جو عامل بنگالی اور جنیت بنگالی کے اشتہارات تھے اب تو وہ زمان پارک پہ لگنا شروع ہو گئے ہیں تو کس طرف جائے لوگ یہ یعنی آپ خود اندازہ لگائیں اس کام کو کرنے کے بعد آپ کس طرح کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا کنابدو یا کنستین اور جو گفتگو ان کی ماضی میں غلط قسم کی رہی ہے مذہبی حوالے سے میں اس کی ریفنسیز بھی نہیں دینا چاہتا مگر پھر بھی میں کہتا ہوں کہ جو آیت کورٹ کرتے ہیں یا کنابدو یا کنستین اس ایویڈیویٹ کے بعد ان کو شرم آنی چاہیے کہ اس قسم کے چیزیں کورٹ کرتے ہیں جو نکاح خواہ ہے اس کی کریڈیبیلٹی کو آپ کیسے جانشتے ہیں اچھا وہ اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور لوگوں نے بھی بات کیا جاوید چوہدری کا کولم میرے سامنے ہے جو انہوں نے 26 جنوری 2023 کو لکھا آن چوہدری کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی جس کے اندر آن چوہدری نے بتایا کہ کس طرح اس نکاح کو خفیہ رکھا گیا تھا اور اگر ہم اس وقت ریلیز کر دیتے تو بھی بھی فتووں کا شکار ہو جاتی یہ جاوید چوہدری کے اس میں کولم میں لکھا ہوا ہے پھر ایک آوڈیو بھی لیک ہوئی تھی مرہوم نعیم الحق صاحب کی گفتو شنید تھی اسی نکاح خواہ کے ساتھ جس کے اندر خاتون اس معاملے کو بار بار بتا رہی ہیں اور جس کے اندر نعیم الحق واضح انداز سے بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے ہوا مفتی صاحب بھی اس کو چیلنج نہیں کرے لیکن ایفی ڈیویٹ کیو پر اس معاملے کو لے کے آنا جو نکاح خواہ ہے وہ کتنا کریڈبل ہے جس کو پتا ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے اور وہ دوبارہ نکاح پڑھا رہا ہے دیکھیں طلح صاحب اگر آپ یہ خود سوچیں اگر یہ تو مفتی کوئی ٹائپ کوئی نکاح خواہ ہوتا اور اس کی سگنیچرز ہوتی ہیں تو شاید قوم جو ہے نا ڈاؤٹ فول ہو میرے تو ان سے کبھی ملاقات زیادہ نہیں ہوئی آج تک مفتی صحیح صاحب سے مگر آپ دیکھ لیجئے جنی بھی گفتگو انہوں نے ہر چینل پر کی ہے ماضی میں بھی جب پہلے ان کا رہنبیوی کے ساتھ نکاح ہوا تھا اس فقب بھی اور اب بھی ان کی تمام گفتگو میں کہیں جھول نہیں آیا آج تک تو میرے خیال سے کافی سیریس چیز ہے انہوں نے جو بھی گفتگو کیے بیان کیے انتہائی سنجیدے طریقے سے اور شرعی حوالے سے اس ڈائرے کے اندر اس ڈومین کے اندر رہ کے گفتگو کیے تو آپ کے خیال میں ان کا افیڈیویٹ اس کو سیاسی زاویے سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس میار کے اوپر پرکنا چاہیے جس میار کو عمران خان صاحب دوسروں کے لئے متعین کرتے جی ایبسلوٹلی بلکل سو فیصد اب یہ بھی ایشو آ رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے خلاف کیمپین چلتی ہے اور یہ دونوں معاملات لگے ہوئے ہیں کوٹ کے اندر تیرین وائٹ کا آپ نے خود بھی حوالہ دیا اس کے اوپر بھی کیس چل رہا ہے اور اب یہ بھی معاملات عدالت کے اندر ہے کیا واقعہ نہیں یہ معاملات جو ہیں عدالت میں جاننے چاہیے یا سوشل میڈیا کی ڈیبیٹ تک ٹھیک ہے کرٹسائز آپ ان کو کر لیں یہ عدالتی معاملہ ہے اس کے اندر اول جائے رہے آپ کے خواہر میں کوٹس آر دی رائٹ فورم ٹو ڈسکس تس یا نہیں لیکن دارہ صاحب میرا جو نا اس میں گورنمنٹ سے ایک سیاسی جماعت کے ورکر کی ہے سیس سے سب کچھ چھوڑ کے میرا عدالتوں کے معاملے میں بڑی سیوئر قسم کی ریزرویشن ہے عدالتیں اس لیے بنتی ہیں کہ قوم کو عدل اور انصاف مہیا کیا جائے اور ان کی دہلیس تک تو نہیں کم از کم ان کے قریب تک پہنچ جائے مگر آپ سوچ یہ کہ کبھی پی ٹی آئی سوچتی ہے کہ یہ ججز میرے ہیں کبھی کوئی دوسری سیاسی جماعت کہتی یہ ججز ہمارے فیور میں ایک سیاسی جماعت کہتی یہ ہمارے فیور میں مگر آپ یہ دیکھیں پوری سپریم کورٹ کی پوری بینچ لے لیں آپ یہ سپریم کورٹ کے ججز لے لیں عوام بائیس کورٹ اور عوام کی فیور میں کوئی بھی نہیں ہے اس قوم کی حق میں کوئی فیصلہ اب تک نہیں آیا ہے مطلب ہے نو بڈیز اباف پارلیمنٹ مگر میں پھر بھی آپ کی گفتگو پہ اس کے ساتھ اٹیج کرتا ہوں کہ اگر کوئی آج یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی چیف جسٹس صاحب فلانے جو ایکس وائے جو بھی ہیں اس کے ماضی کے اندر جو ساکم نساٹ صاحب رہے ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس قوم کو کون سپورٹ کرتا ہے اگر عدالت بھی اس قوم کے لئے عدل اور انصاف مہیا نہیں کر سکتی سیاسی جماعتوں کے پولیٹیسائز ہو چکی سپریم کورٹ has been پولیٹیسائز now and we have no other options so there is no merit now and we need to create a merit اور سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعتوں کے اندر رہ کر یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں انصاف مہیا کرنے کے لئے اپنی مرسی کے فیصلوں کے بجائے عوام الناس کے حق پر فیصل کرنے چاہیے